بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے سلامت رکھے آمین جناب آج کی ڈیٹے 11 فیوری ڈے ہیں فرائیڈے آج اینڈیس کی ویکلی کلوزنگ ہو چکی ہے KAC 100 اینڈیس کی تو آپ کے ساتھ ویکلی چارڈ ڈسکس کرنے والا ہوں ویکلی انیلیس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جسٹ آپ کے ساتھ چارڈ شیئر کروں گا باقی کمپلیٹ انیلیس رپورڈ آپ کے ساتھ میں انشاء طلعہ یوٹیوب کے اوپر ہی شیئر کروں گا فیلال آپ کے سامنے ویکلی چارڈ اوپن ہے ویکلی چارٹ کے اوپر یہاں پر آپ دے سکتے ہیں آج انڈیس ہیں جو اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے جس پیٹرن کے اوپر کیے وہ بنتا ہے تھیری آوٹسائیڈ اپ پیٹرن جو کہ ریکاوری کو فیور کر رہا ہے اب ویکلی چارٹ کے اوپر انڈیس کے پاس جو فرسٹ بنے گی جناب ریزسٹنس وہ ہے فورٹی سسٹھاؤزینڈ ٹو ہنڈرڈ ٹوئنٹی کی کی اس کے بعد ریزسٹنس سے ہے فورٹی سسٹھاؤزینڈ ڈریڈ ایٹائن کیے اور جو تھرڈ ریزسٹن سے ہے پrywٹی سسٹھاؤزینڈ ڈینڈ اڈی ٹوئنٹی ڈریڈ ایک کی ہے آج سپورٹ کی بارت کرنا پاست سپورٹ بنتی ہے فورٹی فائی ڈازینڈ سونھ ڈریڈ3 ائٹی نائن کی اس کے بعد جو سیکنڈ سپورٹ ہے فورٹی فائی ٹاؤزنڈ زیرو ایٹین کی ہے اور یہاں پر آپ دے سکتے کہ جناب میں نے جسٹ فائی ڈیس کا سیمپل موونگ ایورج بھی اپلائیڈ کیا ہے جو کہ بنتا ہے فورٹی فائی ٹاؤزنڈ فائی فہنڈر سسٹی نین کا لیویل انڈیز اس کے اب آؤٹ تیٹ کر رہا ہے اور جو وولیوم جنریٹو ہیں جناب فور ٹائنٹی ون فور ہنڈر نائنٹی ون پائنٹ زیرو ون ملینز کے وولیوم جنریٹو ہیں جو کہ پریویس ویگ کی بنسبت لوور ہیں لیکن سلائیڈلی لو ہیں کوئی اتنا بڑا ڈیفرنس ہمیں چارٹ کے اوپر نظر نہیں آ رہا ہے اوورال انڈیز کی پوزیشن کافی بہتر ہے اور انڈیز نے اپنی ریزیسٹنس کو ٹیسٹ بھی کیا تھا جو کہ بنتی ہے فورٹی سیس ٹاؤزنڈ ٹوہنڈ ٹوینٹی کی لیکن سسٹین نہیں کر پایا لیکن دو جیسٹ دو جیسٹ آر کینسٹک اپیر ہو رہی ہے اور پیٹرن جو ہے تھیری آوٹسائیڈ اپیٹرن ہے تو ہاں چیز جو ہے فیور کر رہی ہے ریکووری کو انشاءاللہ تالہ نیسٹ ویک جو ہے انڈیز فورٹی سیس ٹاؤزن فور ہنڈڈ ٹی نین کو سسٹین بھی کرے گا اور اس کے اباؤو کلوزنگ پیجز کرے گا آر ایس آئی ایم ایس ایڈی کو چیک کر لیتے ہیں تو انہا آر ایس آئی جو جو ہے فیفٹی فور ہے اچھی آر ایس آئی ہے ویکلی بیسیس کے اوپر ایم ایس ایڈی کی ڈیوی جنس آپ کے سامنے ہیں پوزیٹیو ہیں حاج طریقے کی پوزیشن جو ہے فیور بل ہے بھول کے لیے تو میرے خاص سے آپ کو اپنی پوزیشن جو ہے نیسٹ ویک تک ہولڈ کرنی چاہیے یا ویک کے اندر آپ کو کہاں پر بھی ڈیپ ملے ڈیپ کے اوپر اپنی بائنگ اپنچوینٹی کو آویل کریں وہاں پر اپنی فیورٹی سٹوک کے اندر آپ بائنگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ مارکٹ جو ہے کرنٹ ویک کے بعد نیسٹ ویک کے اندر بھی پوزیٹیو ہوگی انشاءاللہ یہ تھا انڈیس کا جانب چھوٹا سا ویو جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنے اپنے پیالوں کا بہت خیال لکھئے گا اپنے دعاوں میں یاد کیے گا اللہ حافظ